سب سے پہلے ہم لگا لیتے ہیں مسالہ اس کو اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکل میں تھوڑا سا زرنی کا رم لگا دیں گے تاکہ خوبصورت سا کلر آجائے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ درگلسن بھی اس میں مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد تندوری مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے تندوری مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہاں بھی میں تندوری مسالہ لے رہی ہوں تقریباً دو چمچ کے قریب دو ٹیبل سپون کیونکہ ہم تھوڑا چٹ پٹا پسند کرتے ہیں اس وجہ سے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد پھر ہم بنائیں گے اس کا تکہ اور پھر بنائیں گے اس سے پاکٹ پیزا یہ ایکسپیریمنٹل ریسپی ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور رمضان کے حوالے سے تو یہ بہت کریم ہے چلیں جی اس کو رکھ دیتے ہیں موزریلا چیز اور اب میں ڈالوں گی چیز اور یا کسی بھی کمپنی سے لے سکتے ہیں اس پہ دیتے ہیں مشقدر یہ ساری کرش کر کیسے کہ یہ سارے اس طرح اس کو شرک کر لیں گے اس نے کافی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے شرک کر لی ہے آپ نے چکن بنا کر رکھا مرینیشن کر کے رکھی بھی اس کی اپنے اس کے اندر آل دینی ہے ہم جو موسیقی اگر میں مرینیشن کریں موسیقی 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 ثقاف پھر اس کے بعد اس میں پھریں گے تو پھر اس کے بعد اس میں ہم ٹھوڑا سا پانی تاکہ ہم اس کو اچھا سا دلا لیں جناب یہ پک رہا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں پکنے میں جب تک ایسا کریں گے کہ ہم بریٹ کی سلائسیس جو ہیں ان کو کٹنگ کر لیں چلی اس کو چیک کر رہیتے ہیں کہ اس کے جاور کنیشن کے چلی اندر جب تک یہ پک رہا ہے تو میں اس کی شیف کٹنگ کر لیں یہ میرے پاس کٹر ہے یہ پیٹیز کٹر ہے جس میں نے کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ شیف آگئی ہے اس کے لئے کٹنگ کر رہے ہیں اور یہ پیچھوڑا ہے اس کو ہرکے زائے نہیں کریں گے اس کے لئے بریکٹرمز بنا لیں گے اس میں بچوں کو ہنہ ڈڈاڑا کے اور پرائی کر لیں دو میں بچوں کو ہنہ ڈڈاڑا کے اور پرائی کر لیں تو بچے دی خوش ہو جائیں گے اور زائے نہیں ہوگا اچھا چیز میں کٹر سے کٹ رہی تھی تو وہ ہنہ باکتری چھوٹا ہو رہا تھا اور سلائس میں رہا ہو رہا تھا یہ میں نے جار کا کیپ لے لیا ہے اس سے میں کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں اس سے کٹنگ کروں گی اور یہاں پہنے تندوری چکن کی بن کے کٹری بن ہو چکا ہے ریڈی اور اکیاری سے خوش ہو آ رہی ہے موچہ آپ کو تو بن رہی ہے اچھے دیکھیں یہ بن کے ہو چکا ہے ریڈی اور جناب اس کو ہم اچھا سا پھر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر مکس کریں گے شملا مرچ کٹنگ کر کے یہ دیکھیں جی یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں پہ سادہ بھی بڑھے رہے ہیں پر اس کے اندر مکس کریں گے شملا مکس کریں گے اس کو پھری دل مکائیں گے اور یکین جانے یہ اتنا مزے کا بندہ ہے اتنا ٹیسٹی بندہ ہے اور اب یہ سیکنڈ بار میں بنا رہی ہیں یہ اپنا اکسا لگا تھا اور یہ رمزان میں بہت ہی مزا آئے گا یہ آپ کھائیں گے جب سیکھ کریں رمزان میں بندب افتار ہینا کھانا ہے اور یہ افتار ہی رونہ کے ہیں ساری ہی جنگیں ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر تھے رہے ہیں یہ دیکھیں گے یہ اس طرح ہونے چاہیے یہ سارا ڈرائے ہو چکے ہیں یہ ناغا میں پٹھ کر لیا ہے ایسا ٹیسٹی کےقت muita یہ ناغا میں ہے ہو چکے ہیں یہ ناغا میں without which Search to of cutting کو ت رسط کرنا ہے پڑک ت کھٹڑ کرنی ہیں اجھوں کو بطے کریں شہرت گ Region کٹڑ کرنید ہی دیکھیں بنت شملا مرسکتل کی تھی وہ شملا مرسکتل میں نے اس لنر شامل کر دی ہے اور اس کو ٹھکے تھوڑی دنگلی پکائیں گے جب تک شملا مرسکتل ہو جائے گی پھر ہم سٹک کریں گے جب تک وہ پک رہا ہے تب تک یہ بیزا سونس ہے یہ بیزا سونس لگائیں گے سلائس کے اوپر ہی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی ٹھکے کے ٹھکے ہزیں سو میں جب محور جو ٹھکے تھے سویں ایک ٹھکے ہزیں گے سویں دی ہے ہیرانے سویں گے سویں گھنا سویں گھر روئے ہیں ویفض ویسی جہاں کھل ہمیں اور یہ دیکھیں کہ سارے میں نے یہ ریڈی کر لیے ہیں سلائسز اچھے جتنے بھی سلائسز دینا ہے ان کو آپ نے ہاتھ سے ایسے نا پریس کر لینا ہے یہ سارے سلائسز ایسے ہاتھ سے پریس کر لیجے گا اگر آپ ہاتھ سے پریس نہ کرنا چاہے تو آپ دیلن کی مدد سے جو ہے آپ اس کو اس طرح رول کر لیجے گا دیکھیں بلکل کھن لیئر ہو جائے گی اس کی میں نے تو ہاتھ سے ہی کر لی ہے اس طرح کر لیے پھر ہم اس کے اندر سٹرپن کریں گے اس طرح کر لیے دیکھیں اس طرح کر لیے میں نے یہ کر دیا چاہاں اچھا دیکھیں میں نے اوئل کرنے کی لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کی سٹوپنگ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کھوڑا سر بنیلی مسالہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح پہلا دینا ہے اور سائٹس ہو ہی چھوڑ دینا ہے اس کو ہم اس طرح کریں گے ٹھیک ہے پھر اس میں کچھ ہم مولیوز ڈالیں گے کیلئے اس کے پر ہم مولیوز ڈال دیں گے مولیوز ڈالنے کے بعد یہ جناب ہم دانیں گے اس نے موس ریلا چیز ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر تھوڑی سو ڈالیں گے چیز اور پھر اس دوسری لیل ہم اس کی لبا دیں گے جو ہم نے یہ رول کر کے لکھے تھے یہ اس کے اوپر اسے لکھیں گے اور پھوڑا سا ہاتھ میں پانی لگا کے ایسے ایسے پریس کریں گے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی لٹ اپلیٹر آئی ہوں اور یہ اس طرح ٹھیک ہے یہاں سے پونوں پہ سے اچھے سے اس طرح کر کے اس کو پریس کر دیں گے یہ آپ اس نے اچھے سے پاؤنڈ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو دیکھیں یہ ہے میدہ اور اس کو میدہ لے سے کھر رکھنا ہے اور اس کو پھرائی کر لیں گے جب آپ اس کو ڈالیں گے تو اس کو ڈالیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ٹوٹ جائیں تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اس کو ڈال کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ڈال کر دیا اور یہ پڑھ رہا ہے تو اسی طرح سارے بنا لیں گے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے کرنا ہے گولڈن براؤن یہ جب گولڈن براؤن ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اسی طرح سارے بنا کے پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ ہو چکا ہے کمپیٹ اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹا یہ دیکھیں ایتنا زبردست گلا ہے پاکٹ پیزا جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو اس کے اندر سے نکلے گی چیز خوبصورت سی اچھا جناب دیکھیں یہ سنیکس ہو چکے ہیں بن کے لڑی یہ دیکھیں جی یہ پاکٹ پیزا چیز نکل پیر یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی چیز چیز موزریلا چیز ڈالا وقت تھا جس کی وجہ سے یہ زبردست گا ہے یہ لوک آیا ہے اور رمضان میں آپ ہی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بار شک driver چیز خوضا یہ دیکھیں جیز chin موسیقی